ہلو دوستو لیجئے آپ کے لئے پھر سے جو ہے ایک نئے اٹریک آپ کے بیچ مہت کا جو ہے لے کر کے آئے ہیں آپ پہلے دیکھئے گا اچھا لگے تب چینل کو سسکرائب کریے گا ورنہ چینل کو سسکرائب مت کریے گا لائک بھی مت کریے گا اچھا لگے تو ہی کریے گا تو چلیے بینہ دیر کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں ہم اپنے سریز کو ہمارے سامنے پرسند دیا ہے under route 7 minus under route 7 پھر دیا under route 5 minus under route 3 under route 9 minus under route 7 under route 11 minus under route 9 ہمویں ہمارے پاس یہ سنکھیاں دی ہیں اور کہا رہا ہے ان میں سے سب سے بڑی سنکھیا کون ہے پوچھ رہا ہے ان میں سے سب سے بڑی سنکھیا کیا ہے ہمارے پاس چار اپسن بھی دے رکھا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا دیکھیں گے دیکھیں گے ان کے بیچ میں ڈیفرنٹ کتنا ہے تو اس کے بیچ میں ڈیفرنٹ کتنا ہے بھئیہ اس کے بیچ میں ڈیفرنٹ دو کا ہے اس کے بیچ میں ڈیفرنٹ کتنا ہے دو کا ہے اس کے بیچ میں ڈیفرنٹ کتنا ہے دو کا ہے اور اس کے بیچ میں ڈیفرنٹ کتنا ہے دو کا ہے جب ساری سنگھاؤں میں ڈیفرنٹ دو کا ہوگا تو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے سب سے چھوٹا کون ہے تو ہم نے دیکھا کہ اس میں چھوٹا سب سے چھوٹا کیا ہے یہ ہے under root 5 minus under root 3 یہ سب سے چھوٹا ہے اب اگر ہمارا سوال minus میں رہے گا تو جو سب سے چھوٹا ہوگا وہ سب سے بڑا مانا جائے گا یہی چیز الٹا ہوگا minus اس میں سارے minus ہے تو جو سب سے چھوٹا سنکھا ہوگا وہ سب سے بڑا مانا جائے گا اور ہمارا option صحیح ہو جائے گا بی والا under root 5 minus under root 3 کہنے کا مطلب یہ ہے جب ایسے سنکھاؤں میں انتر 2 ہوگا اور سنکھا کیا ہوگی minus میں ہوں گے سارے کے سارے تو جو سب سے چھوٹا ہوگا وہ سب سے بڑا مانا جائے گا چلی آگے ایک اور دیکھ لیتے ہیں پھر اسپسٹ ہو جائے گا آگے پھر سے ہمارے پاس سوال ہے ٹک اس میں ہم کیا کریں گے دیکھ لیتے ہیں ڈیفرینٹ کتنا کا ہے دو کا ہے ڈیفرینٹ کتنا کا ہے دو کا ہے ڈیفرینٹ کتنے کا ہے دو کا ہے اس میں بھی ڈیفرینٹ کتنے کا ہے دو کا ہے لیکن پوچھا کیا ہے سب سے چھوٹی سنکھا پوچھا ہے ہم نے پہلے آپ کو بتایا ہے جب سب سے بڑی پوچھے گا جب ہم نے بتایا آپ کو جب سب سے بڑی پوچھے گا تو ہم کیا کریں گے سب سے چھوٹی خوج لیں گے تو وہ سب سے بڑی ہو جائے گی اور جب ہم ہم سے سب سے چھوٹی سنکھہ پوچھے گا تو ہم سب سے بڑی خوض لیں گے تو وہ ہی ہماری سب سے چھوٹی ہو جائے گی تو دیکھتی ہیں اس میں خوض یہ سب سے بڑی کیا ہے سب سے بڑی اس میں نظر آ رہی ہے ہماری کیا سترہ مائنس پندرہ تو یہی ہمارا کیا ہو جائے گا اتر ہو جائے گا سترہ مائنس پندرہ تو کیا دھیان دینا ہمیں بس اتنا دھیان دینا ہے کہ جب ڈیفرنٹ دوکہ ہوگا سنکھیاں پورے مائنس میں ہوں گی اور تب ہم کیا کریں گے کہ جو سنکھیاں ہماری سب سے بڑی ہوگی ٹھیک وہ سب سے چھوٹی مانی جائے گی اور جو سب سے چھوٹی ہوگی وہ سب سے بڑی مانی جائے گی یہی ہے ہمارا میم ٹھیک اب آپ کہیں گے کہ مان لیجئے ڈیفرنٹ کچھ اور آتا ہے تو کیا ہوگا تو اس کے لیے بھی ایک سوال ہے آئیے دکھا دیتے ہیں اس میں دیکھئے ڈیفرنٹ کتنے کا ہے تین کا ہے اس میں ڈیفرنٹ کتنے کا ہے ایک کا ہے اس میں ڈیفرنٹ کتنے کا ہے تین کا ہے اس میں کتنے کا ڈیفرنٹ ہے اس میں بھی ڈیفرنٹ کتنے کا ہے لگ بھاک نو کا ہے نا تو ایسی سنکھیاں کو کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس میں سب سے چھوٹی سنکھیا پوچھا ہے تو دیکھئے آپ ٹرک کو بس سمجھئے کچھ کریے مد دیکھیں گوڑن کر لیں گے کیا کریں گے گوڑا کر لیں گے 8 پنچے 40 ہو گیا سچھن 42 ہو گیا 10 13 دہاں میں 130 ہو گیا اور 11 دنہ 22 ہو گیا ٹھیک کیا پوچھا ہے سب سے چھوٹی سنگیا پوچھا ہے تو اس میں سب سے چھوٹی کیا ہے 22 ہے تو 22 میں کہاں سے نکلا 22 سے نکلا تو اس کا مطلب ہمارا D option ساہی ہو جائے گا یعنی کہ قیدی میں 11 плюс قیدی میں 2 یہ ہمارا کیا ہو جائے گا اتر ہو جائے گا پھر سمجھئے گا ہم نے اوپر آپ کو بتایا کہ جب مائنس میں رہے گا انتر 2 کا رہے گا اگر سب سے بڑی پوچھے گا تو ہم اس نکھیا کی سب سے چھوٹی خوز لیں گے تو سب سے بڑی ہو جائے گی اور جب سب سے بڑی پوچھے گا تو ہم کہ سب سے چھوٹی پوچھے گا تو سب سے بڑی خوز لیں گے اور اس میں کیا کرنا ہمیں سب کا گوڑا کر لینا ہے اور اس کے بعد اگر سب سے چھوٹی پوچھا ہے تو سب سے چھوٹی اگر اسی میں پوچھ لیتا ہے سب سے بڑی کیا ہے تو 130 یعنی کی 13 پلس کرڑی میں 13 ہو جاتا ہے کرڑی میں 10 پلس کرڑی میں 13 تو دوستو بیڈیو کیسی لگی اگر بیڈیو اچھی لگی ہو تو جرور شیئر کریے گا اپنے دوستو تک شیئر کریے گا گروپوں میں شیئر کریے گا ہر انسان تک یہ ٹرک پہنچا دیجئے تاکہ ہمیں اور بھی موٹیویسن ملے اور ہم اور سے اچھے سے اچھے جو ہے بیڈیو آپ لوگوں کو ٹرک کے مادہم سے لاتے رہیں گے تب تک کے لیے دوستو جائیں